اسلام علیکم کیسے ہیں جی آپ لوگ آج بات کریں گے کہ رنگیلا انہوں نے سلطان رائی صاحب کو تھپڑ مارا اور تھپڑ مارنے کے بعد معافی مانگنے پر کیوں مجبور ہو گئے 1981 میں ایک فلم ریلیز ہوئی اور اس فلم کی شوٹنگ جو ہے وہ لندن میں چر رہی تھی پورا سیٹ جو ہے وہ لندن لگا ہوا تھا جس میں مین ہیرو جو تھے وہ سلطان رائی صاحب تھے اور ان کے ساتھ رنگیلا جو تھے وہ سپورٹنگ رول کر رہے تھے اب اس فلم کی جو کہانی تھی وہ مولا جڑ جو تھا اسی کے حساب سے تھی اس کا پار ٹو کہلیں یا اس طرح سے یہ مووی تھی شوٹنگ جہا رہی ہے ایک شام سلطان رائی صاحب لون میں بیٹھے ہیں اور سلطان رائی صاحب ماشاءاللہ اللہ پاک ان کو جنت الفردوس میں جگہ اتا فرمائے بہت ہی اچھے انسان تھے مذہبی یہ کہلیں کہ ان کی زندگی تھی نماز پڑھنی حج روزہ زکاة لوگوں کی مدد کرنی اور اس کے ساتھ رنگیلا صاحب تھے اور رنگیلا صاحب کچھ رنگین مزائی تھے اب ملک پرایا ہو اور وہاں پر رنگینیاں ساتھ ہوں شباب کباب سب کچھ ملے تو رنگین مزاج آدمی جو ہے وہ کچھ نہ کچھ کری جاتا ہے اب رنگیلا صاحب ایک رات اپنے ہوتل کے اندر شراب کے نشے میں دھت اور کچھ گلشن گپارے کر رہے تھے اب یہ لکھنے والے لکھنے اس میں کتنی سچائی ہے یہ میں کچھ نہیں کہہ سکتا لیکن آگے جو میں آپ کو بات بتانے جا رہا ہوں وہ سننے کے بعد آپ کو انشاءاللہ یہ یقین ہو جائے گا کہ رنگیلا نے تھپڑ بھی مارا اور معافی بھی مانگی اب سلطان رائی صاحب کو جب اس بات کا پتہ چلا تو سلطان رائی صاحب کو غصہ بھی آیا اور انہوں نے افسوس بھی کیا اس بات پھر وہ اٹھے اٹھ کر رنگیلا کی طرف چل پڑے رنگیلا کے کمرے میں پہنچے وہاں پہنچ کر رنگیلا کو اس نے سمجھانا شروع کر دیا کہ یہ کام اچھا نہیں ہے ہم اس طرح سے کرتے ہیں لوگ ہمیں کیا سمجھیں گے ہم نے مرنا بھی ہے اور اپنے رب کے پاس حاضر ہونا ان ساری چیزوں کا جواب دینا پڑے گا اب جب نشہ جو ہے نا اس کو حرام اسی لئے کہا گیا ہے اب رنگیلا صاحب پورے ٹون تھے انہوں نے نہیں دیکھا میرے سامنے کون کھڑا ہے یہ اسی فلم کا ہیرو ہے جس میں وہ کام کرنے کے لیے لندن آئے ہوئے ہیں تو انہوں نے اپنی طرف سے ایسے جو بھی کہہ لیں کہ ہاتھ ہلایا یا کچھ بھی کیا وہ ایک تھپڑ کی صورت میں سلطان رائی صاحب کو جا لگا اب وہ زوردار تھا یا نارمل تھا اس میں کوئی وہ نہیں ہے تھپڑ تھپڑی ہوتا ہے سلطان رائی صاحب نے اس بات کا کوئی جواب نہیں دیا وہ چپکے سے واپس چلے گئے اپنے کمرے میں گئے جا کے اپنا نماز پڑی سو گئے صبح جب اٹھے تو رنگیلا صاحب کا نشہ جو تھا وہ اتر چکا تھا اور سلطان رائی صاحب جو ہیں وہ اپنے نارمل زندگی کی طرح واپس آ گئے تھے لیکن یہ باز پورے ہوتل میں پھیل چکی تھی کہ رنگیلا نے سلطان رائی کو تھپڑ مار دیا وقت کے سوپر سٹار کو تھپڑ مار دیا سلطان رائی کو تھپڑ نہیں سوپر سٹار کو تھپڑ مارا تھا تو رنگیلا کو جب پتا چلا کہ میں نے یہ حرکت کر لیا تو اسی وقت وہ سیدھا سلطان رائی صاحب کے پاس پہنچا اور سلطان رائی صاحب سے اس نے بات کی سلطان رائی صاحب سے معذرت کی معافی مانگی اور ان کے پاؤں بھی پکڑے کہ مجھ سے گلتی ہو گئی ہے پاؤں پکڑے اور اس کے بعد رنگیلا نے کہا کہ سلطان رائی صاحب میں آپ کو اور گواہ بنا کے اللہ تعالی سے توبہ کرتا ہوں اور میں معافی مانگتا اپنے سارے گناہوں کی اور اب میں دوبارہ نہ شراب پیوں گا نہ یہ دوسرے غلط کام کروں گا اب سلطان رائی دریا دل درویش آدمی تھا اس نے کہا ٹھیک ہے بھائی اگر میرے اس چھوٹے سے عمل کی ویسے آپ کی زندگی اس طرح سے ہو جائے تو اور مجھے کیا چاہیے اب سلطان رائی اگر اس بندے سے بدلہ لینا چاہتا وہ ایک بار جا کے کہہ دیتا کہ اس فلم سے رنگیلے کو نکال دو تو رنگیلہ صاحب کی سمجھو چھوٹی تھی وہ اس کے بعد کسی فلم میں سیٹ نہیں ہو سکتے تھے کیونکہ اس کے بعد جتنی فلمیں بنی ہیں شاید ہی کوئی فلمیں ہوتی تھیں جس میں سلطان رائی نہیں ہوتا تھا سلطان رائی ہر فلم کی ڈیمانڈ تھا اب سلطان رائی نے اس کو سمجھایا تھپڑ بھی کھایا اور پھر سلطان رائی نے ماف کر دیا اس نے کہا مجھے غصہ ہی نہیں ہے تم پہ تو میں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بہت سے لوگ بہت سے ویڈیو بناتے ہیں جس میں وہ کہہ دیتے ہیں کہ رنگیلے نے سلطان رائی کو تھپڑ مار دیا یوسف خان نے تھپڑ مار دیا اقبال حسن نے تھپڑ مار دیا تو یہ ہو گیا وہ ہو گیا اداکاروں کی انسلٹ کرتے ہیں یہ انسلٹ نہیں تھی یہ ایک نارمل لائف ہے گھر میں اگر تین چار بہن بھائی رہتے ہیں تو ان میں بھی لڑائی ہوتی ہے اب کیا وہ آپس میں بولنا چھوڑ دیں ایک دوسرے کی فکر کرنا چھوڑ دیں کئی بار چھوٹا بھائی بڑے بھائی سے لڑ رہا ہوتا ہے کہ آپ نے میرے ساتھ یہ کر دیا حالانکہ اس نے ٹھیک کیا ہوتا ہے وہ صحیح ہوتا ہے اس کے لئے جو اس کو بعد میں جا کے پتا چلتا ہے لیکن وقتی طور پر وہ تیش میں ہوتا ہے بھائی کے ساتھ بتتمیزی کر رہا ہوتا ہے کئی بار بھائی لڑ پڑتے ہیں تو کیا وہ ایک دوسرے سے بولنا چھوڑ دیتے ہیں اب سلطان رائی اگر چاہتا تو ان سب کے توتے اڑوا سکتا تھا جو لوگ اس سے برتمیزیاں کرتے تھے وہ اگر ایک بار کہہ دیتا کہ ان لوگوں کو فلم میں نہیں لینا تو پرڈیوسر ڈریکٹر ہدایتکار چون ہی کر سکتے تھے لیکن سلطان رائی نے کبھی کسی کے ساتھ خندگ نہیں رکھی اس نے کہا اللہ سب کا بھلا کرے یہ تھا ہمارا لیجنڈ سلطان رائی جو سات سو سے زیادہ فلموں میں کام کر چکا تھا اور ایک دن اچانک گولی کا سامنا کیا اور فوت ہو گیا ظالموں نے اسے چھپ کر مارنے کی کوشش کی جو لوگ اس سے جلتے تھے اور حاجی احسن صاحب اللہ پاک ان کو سچ بولنے کی حمد دے کیونکہ سلطان رائی صاحب کے بیٹا جو ہے وہ کہتا ہے کہ حاجی احسن کو معلوم ہے کہ یہ کام کس نے کیا ہے وہ بتاتے نہیں ہیں مرنے سے پہلے اگر بتا جائیں تو شاید ان کی آخرت سمر جائے اور رنگیلا صاحب نے اس طرح سے یہ سارا معاملہ چلا اور سلطان رائی سے معافی مانگی اور سلطان رائی نے معاف کر دیا اور پھر سے نورمل زندگی جینے لگے آپ اپنی رائے کمنٹ میں ضرور دیجئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ